آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لئے اور کسی بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لئے اس مملکت پاکستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آن چود آگز دولہ دار بائیس کو ہم مجھت تفصال کر جانے پر ڈائمنٹ جوبلی کے طور پر یوم آزاد پاکستان ہونا آج کا سورہ جب تلو ہوا لقینا ہمارے اچھو عداء ضروروں کے قرآنیوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس عرض پتر آزادی عطا کرتے ہیں جام شہادت پوشکیوں اور ہمارے لئے اچھو عطا کرتے ہیں تحرین کے پاکستان کیا ہے اور رہ سغیر میں اس تحرین کے اندر جس وقت پراغاز تھے دو طرح کی باتیں تھے بعض صرف برطانوی سامراج سے دجاہت حاصل کرنے بھی ملک بنانا چاہتے تھے خواہ اس کا تانو کسی مذہب سے یا سیکرسٹیٹ اس نے تمام مذاہب کبل کر ایک حل بنے یا جداغانہ آئیڈنٹیٹی اور تشخص کے ساتھ تسنا میں ملک بنے ہمارے اصلاف اور مزرگوں نے ایک برطانوی سامراج سے بھی نجات حاصل کرنی ہے اور ایک الگ مملکت خدا داد پاکستان بمارد مجود پر ہوتا ہے جس کے لئے ہمارے اصلاف نے بڑی محنت کی بڑی مجھوشت اس بطن کے حصول کے لئے ہمارے مزرگوں نے جب ایک عرصہ تک کانگرس میں شمعیت اختیار کی لیکن کانگرس میں ہندو نواز پولیسز کو دے کر وہ چدا ہوئے اور ایک الگ اسلامی ان کو بنانے کے حوالے سے فکر اور سوچ کو عوامے پیدا کیا مسلمی کا قیام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قائد آدم محمد علی جنہ جیسے ایک مخلص لیڈر ہمیں آتا جنہوں نے ہمارے کیس کو نہ صرف ریپیزنٹ کیا بلکہ پوری دنیا کے سامنے ان کی اہمیت کو پجابی کیا اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال جیسے عظیم صوفی لیڈر ہمیں آتا کی جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ایک روحانیت کی کیفیت ہمارے لوگوں کے اندر پیدا کیا اس وقت جب یہ وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے آوازیں بلند ہوئیں تو بعد لوگوں نے ہماری قومیت کو وطن سے جوڑا اور کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں علامہ اقبال اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں قومیں وطن سے نہیں مذہب سے بنتی ہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے قرقیب میں قومیں وطن سے حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملت پہ نصر وطن کے ساتھ قوت مذہب سے مستحطم ہے جمعیت ہم مسلمان ہیں اور بینگ دا مسلم ہماری مسلم آئیڈنٹیٹی ہے ہم اپنا ریلیجس آئیڈنٹیٹی رکھتے ہیں مذہبی تشفر رکھتے ہیں ہم ایکنومیکل آئیڈنٹیٹی رکھتے ہیں معاشی تشفر رکھتے ہیں ہم سوشل آئیڈنٹیٹی رکھتے ہیں ہم واشرتی تشفر رکھتے ہیں اسی طرح ہم پولٹیکل آئیڈنٹیٹی رکھتے ہیں ہم سیاسی تشفر بھی سب دو ہوتے دارتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں سبیم لوگ قرآن و سننا دیں ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو سب سے پہلے مقدم رکھنا ہوتا ہے اسی لیے مختلف مقامات پر قائد آدم محمد علی جہاں کی بکارین میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ ایک مسلم قوم کو الگ سے تشخص کے ساتھ جیتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے اس کا متعدد مرتبہ ازار چاہتا ہے کہ ایک مسلم سٹیٹ بنے اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کے اندرے ایک ایسی مملوکت دیکھنا چاہتا ہوں جس کی آداد فضاؤں میں سنمان ساتھ علامہ اقبال نے جس طرح اپنے خطبات کے ذریعے اشار کے ذریعے امت پر کلا ہے انیتو چالیس منٹو پارک میں قرارداد مقاصد دو قومی نظریہ کی بدان کریں یہ دو نیشن تھیری نے ہی ہمیں ایک آئیڈنٹیٹی دی کہ ہم مسلمس ہوں ہیں یہاں ایک قومی نظریہ پیش نہ کیا گیا بلکہ دو قومی نظریہ پیش نہ کیا گیا سومی قسمت سے ہمیں آج تک گوپلی سٹیڈن ہمیں ساتھ اور جو قیادت کی طرف آئے باز نے یک نکاتی ایجنڈہ پیش کیا اور ایک قومی نظریہ کی آواز بلکتی اور کہا کہ پاکستان ایک سیکلر سٹیٹ ہے اگر یہ سیکلر سٹیٹ تھا تو ایک بنانے کی عدد ہو پاکستان اسلامی جنبوریہ پاکستان تقریبا 97 پرسن مسلم آباد ہم مائنورٹیز کو رائٹس دیتے ہیں ہم ان کو اکرامرکل رائٹس دیتے ہیں ہم ان کو سوچل رائٹس دیتے ہیں لیکن یہاں کا قانون جو سپریم لاؤ ہے وہ قرآن و سنت ہوگا آج 75 ایرز گزر گئے ڈائمنٹ جوملی ہم بنا رہے ہیں ہم اپنے ہمخائیوں کو دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم ابھی تک اپنے داخلی انتشار اور اپنے معاملات کو بھی کنٹرور کرنے میں تامیاب نہ ہوگی شدید معاشی قرآن سے ہم بہت دور پنج آئی آج ہم صرف نوجوان تب ہو یہی نہ کہ ہم آزاد ہوئے اور وہ چند باجا بجا کر مو رسائقل سے سلینسر نکال جائزہ لیں کن مقاصد کے تا دیس لاکھ لوگوں نے شہادت کا جام دیا ان مقاصد کو دیکھیں اور پر ہم دیکھیں ہم نے کیا کھویا کیا قومیں وہی زندہ رہتی ہے جو اپنے نظریے سے ہٹ جائیں آکم بادہان ان کا شدہ بھی دنیا پر سا مدینہ تی باقی جو مدینہ تی باقی باقی پاکستان ہمیشہ بات ترقیم کرتا ہے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفی کیا بیاری کوئی اسلام کے نفاظ کے کوئی ہم اپنے بچے کی تربیت سندات کوئی اس ملک کا مستقل محبوظ کرنے کے لیے اپنے نوجوان کی تربیت کی بڑی جبروت کی چاروں اناثر مصطفی میرے آدمے سے جب تر میرے مصطفی تک میرے پاؤں چومت کی آج قرآن کی تلاوت کریں شہداء کی روح کو پیش کریں دعائیں کریں اللہ سبتھ مصطفی سے یادت اکام لا الہ انت سبتھان این دی سوالمین آیت کریمہ کرتے رب کی بارگم ہاتھ بنائے اسلام نے مایوسے سبنا کیا ناؤمیدی تو گناہ ہے ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً ایک مفرس اکمران دے گا اور انشاءاللہ یہ ملک کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو کر نہ صرف ایک اسلام کی ایڈنٹیٹی کو واضح کرے گا بلکہ ہر طبقے میں انشاءاللہ یہ ملک کامیابی کے ساتھ آگے بڑے گا اللہ تعالی یوم ازادی پاکستان اور اس دن کی برکت سے ہمارے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما کے پروردگار ہم سب کو بھی مخلص ہو کر اس ملک کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ